موسیقی 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 جو عوستہ ہے جس میں کی اس ہڈی کے اندر درد ہوتا ہے اسے شن اسپلنٹ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ most commonly ایتھلیٹس جو کی رنرز یا جمپرز ہوتے ہیں ان کے اندر دیکھا جاتا ہے جن کا مین کام فیلڈ سپورٹس سے لے کے ہوتا ہے ان کے اندر ایک اکٹیویٹی ریلیٹیڈ پین ہوتا ہے کہ مطلب کچھ سمیں دوڑنے کے بعد یا لانگ جمپ یا ہائی جمپ کے بعد ان کو شن بون پہ مطلب جو کی گھٹنے اور ٹکنے کے بیچ کی ہڈی ہے اس میں درد ہونے لگ جاتا ہے اور انہیں کھیلنے میں یا اپنی دوڑ کو نیرنطے رکھنے میں کٹھنائی ہوتی ہے اس عوستہ کو شن اسپلنٹ کہتے ہیں اب اس کا علاج نورمل جید ہم بات کریں تو ڈائیگنوزس اس کا مکھے طرح کلینیکل جیسے کی لکشنوں پہ ہی آدھاریت ہوتا ہے آپ کے شن میں درد ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹی ریلٹیڈ ہے انہیں باتوں کو بیس بنا کے اس کا ڈائیگنوزس بنائے جاتا ہے ایکس رے پہ ہڈی نورمل دکھائی دیتی ہے اس لیے شاید اسی لیے دوک صاحب نے ان کو بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن یدی اس کا پروپر طریقے سے ہم ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو یہ ایک مشکل بیماری ہے جس کو کی ٹھیک کرنا مشکل ہوتا ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کا پرمک کارن ہے اوور لوڈنگ مطلب کہ آپ دوڑ رہے ہیں اور اپنی شارعرک شمتہ سے زیادہ آپ نے اگزرشن کیا ہے لابکہ مانسپیشیاں اور بون کی اوور لوڈنگ ہو رہی ہے وہ آپ کی جو دوڑنے کا سمائے ہیں یا دوڑنے کی جو گتی ہے اس کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مانسپیشیوں میں تناب آتا ہے یا پھر جو ہڈی ہے اس کے اندر سوجن آتی ہے اب یہ سوجن x-ray پہ نہیں دکھائی دیتی ہے تو اس کا ڈیاغنوسیس بنانے کے لیے ہمیں city skin کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر MRI کی ضرورت ہوتی ہے MRI اور city skin ہم نہیں کرواتے ہیں کیونکہ ڈیاغنوسیس صرف لکشنوں کے ادھار پہ بنایا جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے سب ایتھلیٹس میں تو یہ نہیں ہوتا ہے تو کن ایتھلیٹس میں یہ پرمک کروپ سے دیکھا جاتا ہے وہ ایتھلیٹس جو فیلڈ سپورٹس میں ہوتے ہیں جیسے رنرز ہوئے چمپرز ہوئے یا یہ کچھ دوسرے فیلڈ سپورٹس جیسے ہوکی پلیئرز جن کو بھی فیلڈ پہ بہت دوڑنا ہوتا ہے یا فوٹبال پلیئر ان میں بھی ہو سکتا ہے اب یہ سب میں نہیں ہوتا کچھ میں ہوتا ہے تو کون سے ایسے رسک فیکٹر ہے یہ جاننا ہمیں ضروری ہے تب ہی ہم اس کا نیدان کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ پاؤں کی سنرچنا سب ہی ایتھلیٹس کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے ہمارے پاؤں میں ایک آرچ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں تو سارے پاؤں جو ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں اسے ہم میڈیل آرچ کرتے ہیں میڈیل آرچ کا سپرنگ ایکشن ہوتا ہے جب ہم دوڑتے ہیں تو یہ ایکشن اور ریاکشن تو بوڑی کا بیلنس بنا کے رکھتا ہے پاؤں کو گتی دیتا ہے اب جن ایتھلیٹس میں یہ پاؤں چپٹے ہوتے ہیں انہیں فلیٹ فیٹ کرتے ہیں ان کے اندر یہ شن سپلنٹ کی سمبھاؤنا جادہ رہتی ہے تو سب سے پہلے یہاں کو شن سپلنٹ ہے تو آپ اپنے پاؤں کی جانچ کریے یہاں چپٹے ہیں تو اچھی کوالیٹی کے اسپورٹ شوز جن کے اندر کی میڈیل آرچ ہوتی ہے وہ پہن کے میں آپ کو درد ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے تو ٹریٹمنٹ کا سب سے مکھے پارٹ ہوتا ہے ریسٹ مطلب جو اوور لوڈنگ ہوئی ہے اس کی دی لوڈنگ کرنا ہے اس کے لیے کیا کریے آپ ریسٹ کیجئے اپنی ایکٹیویٹی کو کم کر دیجئے مثلا کہ آپ چار کلومیٹر روز دوڑتے ہیں تو چار کلومیٹر سے دھیرے دھیرے اس کو انٹینسٹی کم کریے ایک کلومیٹر پہ آئی یادی ابھی بھی آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ پوری طرح سے اس ایکٹیویٹی کو روک دیجئے ایکٹیویٹی روکنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو شن سپرنٹ کا پینہ وہ کم ہونے لگ گیا ہے اب ریسٹ کب تک کرنا ہے یہ مکھے سوال ہوتا ہے جو میرے پاس ایتھلیپ ساتھ ریسٹ آپ کو جب تک کرنا ہے جب تک کی آپ کا درد رہی دو ہفتے کم سے کم نا ہو جائیں مطلب کی ریسٹ شروع کیا اور درد کھو گیا تو ایسا نہیں ہے پھر سے دوڑنا شروع کر دیں کم سے کم ہمیں دو ہفتے تک انتجار کرنا ہے کہ درد رہی دو ہفتے ہمیں نکال دیں اس کے بعد جب ہم میدان پہ واپس لوڑتے ہیں تو ہمیں مان لیجئے ہم شروع میں چار کلومیٹر دوڑتے تھے تو پہلے دن سے چار کلومیٹر نہیں دوڑنا ہے ہمیں شروع کرنا ہے ڈریجوالی اس کو انکریز کرنا ہے آپ ایک کلومیٹر سے شروع کریے دو تین دھیرے دھیرے چار تک آئیے دوسرا سب سے اپورٹنٹ فیکٹر جو اس کے پریونشن کو لکھے مطلب کی شین سپلنٹ ہو ہی نہ اس کے لیے ضروری ہے جب بھی آپ دوڑیں تو سب سے پہلے آپ وام اپ کریں 5 سے 7 منٹ کا وام اپ کسی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی یا دوڑنے کے پہلے بہت ضروری ہے ضرورنے سے ریلیٹیڈ وام اپ جو ہوتا ہے وہ پاؤں کی مانسپیشیوں کو لے کے ہوتا ہے تو آپ پاؤں کی مانسپیشیوں کی اسٹریچنگ کریے کم سے کم 5-7 منٹ اسٹریچ کریے اس کے بعد آپ دوڑنا شروع کریے پھر اس کے لیے ضروری ہے یہ دی آپ کو بار بار ریکرنٹ شین سپلنٹس ہو رہا مطلب ان سب سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پھر جب آپ دوڑنا شروع کرتے ہیں کچھ مہینو پھر شین سپلنٹس ہوتا ہے ایسے بھی ہمارے پاس کیسے زاتیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کوئے اور کوئر مسلس جو ہوتی ہیں مطلب جو کی پاؤں کو بیلینس اور نیانتریت کرتی ہیں ان کی سٹرنٹنگ کریں مطلب آپ کی ہپ مسلس اور لور پیلوک مسلس کی آپ سٹرنٹنگ کریں تاکہ آپ کا پاؤں کا بیلینس پروپر رہے تو ان سب چیزوں سے ہم شین سپلنٹ کو آنے سے روک سکتے ہیں اور نیانتریت کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک بات شین سپلنٹ ہو گیا ہے تو سب سے زیادہ جیروری ہے ریسٹ گریجوال ڈی لوڈنگ پھر آپس گریجوال لوڈنگ اور سریچنگ ایکسرسائز اس کے اندر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کیلشیم کا کوئی رول نہیں ہے بہت سارے اثریٹس ہمارے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کی کیلشیم شروع کر دیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیلشیم داشین سپلنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ چاہیں تو ایک دو دن میں آپ کا در شروع ہوا ہے تب آپ انکلر لے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹری سلاح سے آئیسنگ کر سکتے ہیں برف لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا لیکن سب سے زیادہ جو امپورنٹ چیز آپ ریسٹ کریے اور دیکھیں گے دیرے 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 چلیے کافی وسترد جواب تھا اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو کھلاڑی ہیں اثلیٹس انہیں اس سے جنور فائدہ ہوگا تمام سالدھانیوں کا دیان رکھیں اگلا سوال جو ہمیں بھیجا ہے ڈرشا کہ ڈاکٹر نے میرے گھٹنے میں لگام ایر بتایا ہے مجھے دوڑنے پر ڈر لگتا ہے کہ گھر جاؤں گا اس کو بینہ سرجری کے کیا ٹھیک کیا جا سکتا ہے گھٹنے میں لگام کرتا ہے کیا گھٹنے میں مکھے چیار لگام ان میں سے کون سا لگام ٹوٹا ہے اس کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ سرجری کے سرجری دوارہ ہی آپ ٹھیک کیا جا سکتا ہے چیار مکھے لگام میں سامنے جسے ACL پیچھے PCL اندر MCL اور باہر LCL یہ چیار مکھے لگام لگام ٹوٹتے ہیں تو complete tear ہونے پہ ہمیں most of cases میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے اندر لگام اور جو پیچھے لگام انہیں ہم بینا سرجری کے exercise ریسٹ اور ریہب سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ پہلے معلوم کرنا پڑے کسی حدی روگ وشش شکریہ کو دکھا کی کون سا لگام ٹوٹ ہے پھر ان کا جو ڈر ہے کی میں دوڑنے پہ گر جاؤ لگام انجری میں ایسے ہوتا ہے گر جاتے لگام ان کا مکھے کام ہوتا ہے جوائنٹ کو سہارا دینا ان کا کام ویٹ بیارنگ کا نہیں ہوتا ہم ہڈڈی پہ کھڑے ہوتے ہڈی پہ چلتے لگام ان کا مکھے کام ہے ہڈی کو ایک دوسرے کے اوپر کھس سکتی ہے اس کا بیلنس نہیں بنتا ہے تو یہ بار بار آپ کو رہا ہے تو اس کا علاج بلکل جروری ہے کیونکہ ینگ ایج میں گھوٹنے میں رہتی ہے تو جو کی گھوٹنے کی سمود سرفیس ہوتی ہے اس کی چھتی ہونے لگ جاتی ہے تو اس سے پھر آپ کو نیرنتر گھوٹنے میں درد اور باقی سمیشنے شروع ہو جائیں گی تو آپ بلکل لگام منٹ آپ کسی اور سپیشلیس سے ملیے اور وہ آپ کسی لگام سوال جواب جاری رہیں گے دیکھتے رہیں پتری گٹی موسیقی موسیقی بریک کے بعد آپ بریک کے سوال جواب سپیشل میں ہمارے ساتھ موجود ہڈی رو بھی شگ جی جین جی اور درش کے سوال کے بہت وستار سے اچھ طریقے سے جواب دے رہے ہیں اگلا جو سوال ہے وہ ہمیں بھی جا ہے توفیق پتھان ہے بائیس ورش ان کی عمر ہے مدھی پردیش سے پہلے پیر فریکچر ہو گیا تھا آپ رہی گیا لیکن پیر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے میں کافی پریشان ہوں موسیقی اگلا جو سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے انشل نے کہہ رہے ہیں میری ماتا جی کی عمر 63 ورش ہے اور کچھ دنوں سے ان کی کمہ سے ایڈی تک درد ہو رہتا ہے گھٹنوں میں درد کے ساتھ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے کھڑے ہونے میں بھی پریشانی ہوتی ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے دیکھیں انشل جی آپ کی ماتا جی 63 ورش کی ہے اس عمر میں یدی گھٹنوں میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اور کھڑے ہونے میں انہیں پریشانی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں گھٹنے عمر کے ساتھ جو گھٹنے گھسنے کی پرابلم ہوتی ہے جسے osteoarthritis کرتے ہیں اس سے وہ پیڑیت ہو سکتی ہیں اس کے نیدان کے لیے ہمیں آپ کسی orthopedic surgeon کے پاس چاہیے وہ ان کا x-ray دیکھیں گے کھڑے ہو کے x-ray کروائیں گے جس سے کی پتا چلے گا joint میں کتنا cartilage بچا ہوا ہے کتنا gap بچا ہوا ہے اس کے بعد ہی اس کا نیدان سمبھا ہوا ہے شروعاتی عوستہ میں جو grade 1 اور grade 2 جیسے میں نے ابھی بتایا جو شروعاتی عوستہ ہوتی اس کے اندر جو most effective treatment ہے وہ ہے کسرت ہے میں بار بار کسرت کرنے پر جو دیتا ہوں کیونکہ مانسپیشیاں اور ہڈی کی health کے لیے سب سے زیادہ جو جلوئی ہے وہ ہے صحیح ڈائٹ اور صحیح ماترہ میں کسرت ہے ڈائٹ ہم سبھی لیتے ہیں کسرت وہ part ہے جو mostly neglected part ہوتا ہے اس کے لیے جو میں اسی لیے بار بار اپنے سارے patients کو stress دیتا ہوں کہ آپ exercises proper طریقے سے کریں جتنا ہم active رہیں گے جتنا ہم muscles اور bones کی loading کریں گے aerobic exercises کریں گے اپنی bones ہماری bones اتنی ہی healthy رہیں گے اب آتے ہیں یہ انشول جی کی جو مردر کو problem ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ کمر درد ہوتا ہے شروع اور درد AD تک فیل جاتا ہے تو انشول جی یہ جو لکشن ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ماتا جی کو کمر میں کوئی disc herniation ہو سکتا ہے اس stage کے اوپر بطلب کی bulging یا rupture disc ہو سکتی ہے جو پیچھے سے جو nerves نکلتی ہیں ان کو compress کریں جسے کی جو درد ہے وہ پورے AD تک جا رہا ہے میں پھر کہوں گا نبھا پرتیشت تک جو درد ہیں کمر کے کسی بھی age میں وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں سیوائی کسرت اور کچھ rest exercise اور دوائیوں سے اس کے لیے surgery کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آپ بھی اپنے orthopedic surgeon سے ملیے یہ آپ کو sciatica ہے جو radiculopathy ہے جو radiate کمر سے AD تک اس کو proper exercise کے ساتھ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں شروع میں کچھ دوائیوں سے آپ کی ماتا جی کو راحت مل سکتی ہے اور گھٹنے کی problem کے لیے جیسا ہم نے بتایا orthopedic surgeon آپ کی گھٹنے ماتا جی کے گھٹنے کے x ray دیکھ آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں کی اس ڈوائی دوائوں سے اسے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے اگلا جو سوال ہے وہ بھی کمر درد سے ہی سمبند دیتے اس کے کافی چیزیں تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا ہے ایک دو چیزیں شاید اسی پہ آپ کو فوکس کرنا ہو گا یہ کشن راج پود کہہ رہے ہیں کمر میں درد رہتا ہے امر آئی کروائی تو ڈسک میں تھوڑا گیپ ہے اس کے لیے کافی پہلے میں نے اکمیت آپ کو نیوارن کیا تھا یہ دوسرا ہے کیلشیم کہیں بھی ہڈی میں درد ہوتا ہے اور کیلشیم کھانے سے ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہے ایک اور جو انہوں نے بولا کہ ہڈیوں جوئن سے ٹک ٹک کی آواز جاتی ہے تو یہ بھی ایک آم دھانا ہے جس کے لیے ہمارے پاس مری جاتے ہیں کہ میرے جوڑ خراب تو نہیں ہو گئے جوڑوں میں سے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے جس ہم کرپیٹس یا crunching cracking sounds کرتے ہیں وہ جب تک درد کے ساتھ associated نہیں ہوتی ہے مطلب صرف آواز آرہی آپ کو درد نہیں ہے تو کوئی چیتہ والی بات نہیں ہے ہمارا جو 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 fluid ہوتا ہے سائنو fluid اس میں tiny bubbles ہوتے ہیں گیس کے برسٹ کرتے ہیں تو آواز آتی ہے دوسری آواز کا قارن ہوتا ہے لگامنٹ جو گھوڑنے چاروں لگامنٹ ہوتا ہے ان کی سنیپنگ ہوتا ہے تو بھی آواز آ سکتے دونہ آواز آواز درد نہیں ہے تو کسی طرح کی راج کوئی ضرورت نہیں ہے پھر ایک بات کی میں کیلشیم بھی لے رہا ہوں لیکن درد ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہاں میں کہنا چاہوں گا کی کیلشیم کا درد سے اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا ہمارا ڈائیٹری جو انٹک ہے کیلشیم کا وہ ٹھیک ہے مثلا ہم دودھ دہی چیز پانیر ایسے کیلشیم کے ریچ سورس تو ہمیں کیلشیم سپلیمنٹیشن یا کیلشیم کی دواؤں کی آوشکتہ بلکل بھی نہیں ہے اور یہ نہیں لینے چاہیے ان کی کئی سائی ایفیکٹس بھی ہوتا مثلا کی پیٹ میں آلسر ہو جانا یا کیڈنی سٹون یا ہارٹ اٹیک تک کی سمبھاؤنا کیلشیم کے irregular use سے بڑھ جاتی ہیں تو میں کہنا جاؤں گا جب بھی آپ دوائیاں لیں یا کیلشیم سپلیمنٹیشن لے رہے ہیں تو اپنے رقصان کر سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ڈاکٹر جیتیس جین جی کو ہم تھینکس کہیں گے انہوں نے درشکوں کے سوالوں کے جواب دیئے اور یہ بہت بڑا مول منتر دیا ہڈیوں کے لیے کہ ڈائیٹ تو ہم لیتے ہی ہیں کیونکہ ہمیں بھوک لگتی ہڈی روگ وشی شکی سے سلا لے سکتے ہیں درشک اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں کسی بیماری علاج سم بھوک ہوگا جس کا جواب ہیلو ڈاکٹر شو میں ایکس پر دیں آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں پترکا پر وارسائی پر بھیج سیون سیون میں جا کر آپ پترکا ٹائپ کریں اور پترکا ہندی نیوز کو ڈاؤن لوڈ کریں جہاں پلیٹیس خبروں کے ساتھ پترکا ٹی وی لائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ہیلو ڈاکٹر میں آج کل کل فیلم مریں گے دیکھتے رہے ہیں پترکا ٹی وی نمسکار